یہاں پر کیوں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو آمیر سہیل صاحب گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہیں یہ یہ آپ کی ریالٹی یہ کشمیریوں آپ کہتے ہو زلیل ہے کشمیری کشمیری ہونے پہ ہم کو پراؤڈ ہے پورے کشمیر کو میں پوری کشمیر قوم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہو کہ ہم کشمیریوں سے ہی جیب سے پیسہ نکالیں گے پھر کیا ایکسپیپٹی کرتے ہو آپ کشمیریوں پہ آپ کیا سکتے ہو کشمیریوں پہ بلیم دیتے ہو یہ ریالٹی ہے دیکھو گا� یہ ویڈیو میسیج میری آمیر سہیل ڈیلی تسکین کو پہنچنی چاہیے آمیر سہیل نے ابھی ابھی حالی میں ایک لائف کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے پرسو ایک ڈرائیور کی موت گاڑی میں ہوئی ہے رات کو انہوں نے کہا کہ مجھے کشمیریوں پہ شرم ہے مگر میں آپ کو یہ آمیر سہیل کہنا چاہتا ہوں مجھے کشمیریوں پہ پراؤڈ ہے مجھے کشمیری ہونے پراؤڈ ہے اور پورے کشمیر پہ مجھے پräاؤڈ ہے آمیر سہیل صاحب آپ کن کشمیریوں کو بولتے آپ آپ نے پہلے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر اس ڈرائیور کی گاڑی تھی یہ وہ لوکیشن ہے آپ نے پہلے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی آپ نے ون سائیڈ سٹوری چلائی کشمیریوں کے خلاف پربگنڈا ایک پہلا ہے آپ لوگوں نے اور کہتے ہو ہم کو کشمیریوں پہ شرم ہے کن کشمیریوں پہ آپ کو شرم ہے مجھے پراؤڈ ہے کشمیری ہونے پہ اور پورے کشمیر پہ مجھے ناز ہے آپ کہتے ہو کہ ہم کو کشمیریوں پہ شرم ہے کن کشمیریوں پہ دوہزار چودہ میں جب فلڈ آیا نا یہاں پر آؤٹسائیڈرز کتنی تھے ہم نے ان کو کھلایا 2019 میں کتنے ٹورسٹیں ہیں یہاں پر ہم نے ان کو کھلایا مشٹر آمیر سہیل صاحب وائن سائیڈ جنرلزم کیوں کرتے ہو مجھے شرم ہے آپ پہ ایسے جنرلزم کرنے پہ یہ لوکیشن ہے وہ جہاں پر اس ڈرائیور کی موت ہوئی تھی اور یہ گاڑی ہے وہ اور ریالیٹی دکھاؤں گا میں کیا ہے ریالیٹی یہاں پر کیوں بیٹھتے ہیں یہ دیکھو آمیر سہیل صاحب گاڑیوں میں کیوں بیٹھتے ہیں یہ یہ آپ کی ریالیٹی یہ کشمیریوں آپ کہتے ہو زلیل ہے کشمیری کشمیری ہونے پہ ہم کو پراؤڈ ہے پورے کشمیر کو میں پوری کشمیر قوم سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہو کہ ہم کشمیریوں سے ہی جیب سے پیسہ نکالیں گے پھر کیا ایکسپیکٹی کرتے ہو کشمیریوں پہ آپ کیسے کشمیریوں پہ بلیم دیتے ہو یہ ریالیٹی ہے دیکھو گاڑیوں کے نیچے کیا ہوتا ہے یہاں پر یہ یہاں پر گاڑیاں جب رکتی ہے یہ کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھتے گاڑی والے شرم ہے مجھے آپ کے جنرلزم کرنے پہ اپنے کشمیریوں کو بدنام کیا یہاں پر آج میں دکھاؤں گا ریالیٹی آپ کو مجھے پراؤڈ ہے کشمیری میں چلنج کر کے کہتا ہوں ورلڈ میں کشمیری جیسا کوئی نہیں ہے میں اپنے کھول سے لکھئے دوں آپ کو کشمیری جیسا کوئی نہیں ہے ورلڈ میں مجھے پراؤڈ ہے کشمیری ہونے پہ مسٹر آمیر سویل تمام لوگوں سے میری گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور یہ مسٹر آمیر سویل دیکھا گیا کہ گاڑی کھلنے رہے پھر اس کا مالک بی آیا سب آئے یہ گاڑی کیوں نہیں یہاں پہ لوکل ایک آیا دیکھا تو اس کی ڈیتھ بارڈی تھی ڈیتھ بارڈی ایسی حالت میں تھی کہ اوپر والا ہی جانتا ہے کہ کیسے اگر ہمارے یہاں کوئی ڈریور آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیری مجھے لگتا ہے کہ مجھے پراؤڈ ہے اور پورے کشمیر کو پراؤڈ ہے کشمیری پہ جیہاں انشاءاللہ ہم لوگ کو پراؤڈ ہے کشمیر ہونے پہ اور کشمیریوں پہ کیونکہ اگر کسی ڈریور کے پاس جاگہ نہیں ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ گاڑی میں سوئے میرا خود ہوا سیش ہے میں آسیب صاحب جو یہ ڈریور کی موت ہوئی وہ کس ہوتل میں رکا تھا اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہوتل والے یہاں پر پروائی نہیں کرتے ہیں میں نہیں کرتے ہیں ایسی غلط بات یہ جو بھی انہیں یہ لگائی ہے گروپوگنڈا کشمیریوں کی کشمیری اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ سائیڈ میں ہوتل تھا ہی نہیں مطلب سوشل میڈیا تو یہ بات نہیں بول سکتا ہمیں گاڑی کیا کیا تھا گاڑی میں کیا تھا مطلب وہ بول نہیں سکتے جی جو اس میں تھا وہ ہم بول نہیں سکتے ہیں وہ شرمنا کے کہا ہے کہ ان کے وہ پرسنل وہ ہے تو جس حالت میں نکالی گئی تھی دیر باری ڈاکٹر بھی آئے پلیس بے دیکھا اس میں سے کیا کیا نکلا اسی وجہ سے یہاں پہ انہیں گاڑی کھری گی اگر ہم لوگوں کو ایسا کوئی ڈریور آتا ہے جو گاڑی میں سن گاڑی سے چیزوں کی خود کیا جا کے سو جاتے ہیں یہاں پہ اس کا ہ 720 before میں تھا کوئی بہت کر shooter noget ہوسار میں تھا یہاں دوسری باہر ہوسرن تجازے کی کا دیوڈے آنہہ کےے اس کا کا دیوڈہ پاہ ٹھا روفر روج Twelve VI 죽ل بہت کرتا تھا وہ پر آپوں کوتا یہ کوئی چار پانچ پالیا ہوس grams uh 300 روپے میں ان کو روم بھی مل سکتا ہے یہاں پہ یعنی ان کو بولیں گے دو آزار دے دو آزار روپے تین چار سو روپے میں ان کو چین چار لوگ کو روم بھی مل جاتے ہیں اگر پرسنل لینا چاہتے ہیں مگر یہ ہی کہ وہ چیزیں ان کو ہوتل میں پروج نہیں ہوگی جو یہ گاڑی میں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ لوگ کی اس حالت میں تھا ہے یہاں پہ پھر آپ لگیشن لگاتے ہیں کشمیریوں پہ یہ کہ ایسا ہے کیوں ایسا ہے کشمیری نے کیوں نہیں دیا بھائی اگر اس کا ہوتل یہ دی یہاں کیا کرنے آیا تھا یہ ہوتل اس سائیڈ تھا اس کا امیر صاحب پہلے یہاں پر آئیے ویزٹ کیجئے اور آپ کشمیری پہ بلیم لگا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم کشمیریوں کے جیب سے پیس آئی نکالیں گے آپ کے جو فالوور سے نا وہ کشمیر سے کشمیر سے بیگر ایک انسان ہو آپ اپنے کشمیریوں پہ کیسے الزام لگایا ہاں انفرچنیٹ ہے اس کی موت ہو گئی ہم پہ اس میں شرمند آیا کی انسان کی جان چلی گئی مگر کشمیریوں پہ بلیم لگانا کسی ہوتل پہ بلیم لگانا ہوتل نے اس کو پہلے اپنے گراؤنڈ ریالٹی دیکھی پہلے یہاں پر گراؤنڈ